بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحملہ ہے ہم چپٹر کی ایکسرسائز کر رہے ہیں The Savior of mankind نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نجات دھیندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنن پیارے بچوں ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو افتیار کرنا چاہیے سچ بولنا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور ہر وہ کام کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آج ہم جانیں گے Conditional sentences مشروط جملے کیا ہوتے ہیں Conditional sentences are sentences with two clauses Conditional sentences کی دو clauses ہوتی ہیں an if clause and a main clause ایک if clause ہوتی ہے اور ایک main clause ہوتی ہے that are closely related اور یہ دونوں آپس میں relate کرتی ہیں بہت قریبی طور پر یعنی Conditional sentences کی دو clauses ہوتی ہیں if clause اور main clause Conditional sentences are often divided into different types یہ different types میں divide ہوتے ہیں جیسے zero conditional sentences ہوتے ہیں جن میں general truths کے بارے میں بات ہوتی ہے if clause اور main clause دونوں میں simple present tense use ہوتا ہے zero conditional sentences میں جو ہے جو ہے talk about things that are always true like scientific facts ان چیزوں کے متعلق بات کی جاتی ہے جو ہمیشہ سچ ہوتی ہیں مثال کے طور پر سائنسی facts سائنسی حقیقتیں یا پھر اور ان میں zero conditional sentences میں دونوں clauses میں present simple tense ہوتا ہے جیسے example ہے if you freeze water it turns into ice اگر آپ پانی کو freeze کر دیں جما دیں تو پانی برف بن جاتا ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے and if you heat water at 100 degree centigrade it boils پانی کو اگر 100 degree centigrade تک گرم کریں تو وہ اُبلنا شروع کر دیتا ہے یہ دونوں truths ہیں حقیقتے ہیں اس کے بعد ہے first conditional sentences we use the first conditional sentences when we talk about real and possible situations اس میں ہم اصلی زندگی میں پیش آنے والی صورتحال پر بات کرتے ہیں جیسے if I study I will pass my exam اگر میں پڑھوں تو میں امتحان پاس کر لوں گا یعنی میں نے ایک شرط لگائی study کرنا شرط ہے تب امتحان پاس ہوگا تو اس میں ایک present simple tense ہے اور ایک future simple ہے جیسے یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں I will pass my exam if I study یعنی fail کی ترطیب تبدیل بھی ہو سکتی ہے میں امتحان پاس کر لوں گا اگر میں پڑھوں گا یا ہم دوسرے طریقے سے بھی اس کو بول سکتے ہیں we use it to talk about possible situations and their consequences in the future ہم ممکنہ صورتحال پر بات کرتے ہیں اور ان کے مستقبل میں نکلنے والے نتائج پر so first conditional sentences are present simple tense and future simple tense they can be crossed over we use to talk about possible situations and their consequences in the future اب آپ اس کی اور ایک اور example دیکھیں first conditional sentence کی I shall go shopping on the way home if I have time میں گھر جاتے ہوئے shopping کے لئے جاؤں گی اگر میرے پاس وقت ہوا تو ایک شرط ہے کہ time ہوا تو پھر shopping کروں گی دوسرا ہے if it rains tomorrow I shall watch TV اگر کل بارش ہوئی تو میں TV دیکھوں گی یعنی بارش ہونے سے میرے پاس وقت زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ سے میں TV دیکھوں گی تو first conditional sentences میں جو ہے وہ possible situations کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور جملے کے مستقبل کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اگر یہ condition ہوئی تو اس کے بعد ایسا نتائے جائیں گے تو first conditional sentences کا rule ہے کہ possible situations اور what will be the results in future یعنی وہ صورتحال جو ممکن ہے اور مستقبل میں کیسا ہوگا اب ہم words کے معنی دیکھ لیتے ہیں جیسے hurry move or act with great haste اجلت جلدی کرنا جب ہم ایک بندہ بہت زیادہ اجلت میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں he is in hurry give دینا عطا کرنا freely transfer froct 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 ہم چیزیں کی خریدو froct کرتے ہیں ایک بندہ پیسے لیتا ہے اس کے بدلے میں دوسرے کو کوئی چیز دیتا ہے اسی طرح inform کا مطلب ہوتا ہے give facts or information tell کسی کو معلومات دینا بتانا آہگاہ کرنا جو ہوتا ہے وہ inform کہلانا کے لاتے ہیں اسی طرح go کا مطلب ہوتا ہے جاؤ move from one place to another travel ایک point سے دوسرے point پہ move کرنا حرکت کرنا سفر کرنا جو ہے اس کو go کہتے ہیں پھر ہے win successful کام یابی اس کو کہتے ہیں اردو میں جیت جیسے آپ نے ایزیم میں میند کی آپ کام یاب ہوئے آپ کو میڈل ملتا ہے آپ سپورٹ میں میند کریں اس میں آپ کو جیت ہوتی ہے میڈل ملتا ہے help مدد کرنا make it easier or possible for someone to do something by offering them one services or resources کسی کو آسانیہ دینا کہ آپ allow اجازت دینا may I get a drink of water جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ پانی پینے کے لیے اپنی teacher سے اجازت لیتے ہیں اجازت دینا allow کرنا allow پھر اسی طرح play engage in activity for enjoyment مزہ لینے کے لیے کسی activity میں involve ہوجانا اس کو کھیلنا بھی کہتے ہیں تو اب ہم نے یہ الفاظ جو ہیں ان کو نیچے sentences میں use کرنا ہے یہ ایک مشکل کام ہے چلیں try کرتے ہیں پہلا sentence ہے if I see Aslam I shall invite him to dinner tomorrow اگر میں اس لم کو دیکھا تو میں رات کے کھانے پر اسے مدعور کروں they will not trust you again اگر آپ لوگوں کے ساتھ مکر کریں گے تو لوگ دوبارہ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے If the former sells all his kiwi fruit in the market he will be very pleased اگر اکستان I shall help you with your homework if I can میں تمہاری homework میں تمہاری مدد کروں گا اگر میں کیا آپ یہ ٹوکری آنٹی سوفی کو دے دیں گے اگر آپ کو نظر آئیں If we hurry we shall cash tabas اگر ہم جلدی کریں تو ہم بس پکڑ سکتے ہیں Will you inform me if you are going to be late کیا تو مجھے مطلع کر دوگے اگر تم لیٹ ہو جاؤ If he works hard he will win the competition اگر وہ میند کرے گا تو مقابلہ جیت جائے گا امید ہے آپ کو سبق سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں